بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ صفحیلیت سے ہوں گے آج پھر ایک پیاری سی ٹپس یعنی نسخے کے ذات حاضر ہوں خیر ضروری بال کب بہت نایاب طریقہ کو آج میں بتاؤں گی نیاز بو کے پتے آپ نے لے لینے ہیں نیاز بو کے پتے آپ لے لیں اور تھوڑا سلسل جیسے آپ نے پانچ سے چھے آپ نیاز بو کے پتے لیتے ہوں اور پھر آپ نے ایک جو لسن کا پیس ہوتا ہے نا بس اتنا ہی کافی ہے دونوں چیزیں لے لو اب اس کو پیس کر بلکل باریک پیس لو ہاتھ کے ساتھ آپ نے کوئی چہرے کے بالوں کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے رات کو تو یقین معنی لسن سے اور نیازوں کے پتوں سے نا وہ اتنی اکڑ جائیں گے نا کہ وہ جیسے ہی آپ صبح چہرے کو دھو گئے تو وہ ڈھیلے پڑ کر خوبہ خود ہی اتر جائیں گے اور جڑ سے اتریں گے یہ نہیں کہ اوپر سے اتر جائیں گے نہیں جڑ سے اتریں گے آپ یہ عمل کر کے دیکھئے گا بہت نایب ہے دس آپ نے صبح اٹھ کے مد ہونا ہے دس دن آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے چہرے کے بال بالکل نرم پر جائیں گے اور خود بہت خود جڑ جائیں گے اور پھر یہ بال چڑھ کا ایک طریقہ ہے یعنی کسی جگہ کے اگر آپ بال جڑھانا چاہتے ہو تو یہ طریقہ آپ استعمال کرو تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی آپ کے جو بال ہیں ختم ہو جائیں گے تو پھر اگر آپ زیادہ اگر آپ کے مطلب کے بال زیادہ ہیں چہرے کے اوپر یا آپ کی بازوں کے اوپر بال زیادہ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر جیسے دس دن کا میں نے صرف آپ کو بتایا ہے کہ دس دن آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ٹائم آر بنا دے دس سے پندرہ دن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ساری زندگی کے لیے دس سے پندرہ دن جو ان سے ہیں کم میرے خیال ہے اتنے کم نہیں لگتے ہیں آپ تاسمند کیجئے گا انشاءاللہ ضرور کمیاب ہوں گے بہت نایاب ہے دیکھیں لسن سے آپ کو ہلکی پل کی جلن محسوس ہوگی سمجھے جلن محسوس ہوئی تو لیزر ہو رہا ہے لیزر میں بھی جلن محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیزر سبینگا توبہ ناظباللہ کوئی خراب بھی پیدا کر سکتا ہے کینسر بھی ہوتے ہیں لیزر سے کوئی شعار انسان کے اندر تک جاتی ہے ان سے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کسی کا لیزر نہیں ٹھیک ہوتا ٹھیک ہے ان چیزوں کو چھوڑیں دفع کریں صرف لسن اور یہ جو نیاز بھوک کے پتے ہیں ان کو مکس کر کے جتنی سی بن جائے گی جتنی آدمی لگانی کریم کی طرف آپ نے اپنی چہرے پر مساج کر کے ان کو چھوڑ دو اور سب سے بڑی بات اگر آپ کو زیادہ جلدی ان کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا سارے بالوں کھیڑیں ویکس کریں یہ جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ کر لیں تو بس اس کے اندر اس کو بھرتے یقین مانے اتنا نیا مسئلہ آپ کو پوری ایک تہیم پر بھی نہیں آپ کو کہیں ملے گا اور نہ ہی کبھی آئے تک کسی نے بتایا ہوگا آپ نے لسن اور نیاز بھوک کے پتوں کو اس طرح کر کے اگر آپ چہرے پر لگاتے ہو اور مساملہ کے اندر بھار دیتے ہو اور رات کو لگا کے سوڑے تو کیا ہی بات ہے سارا دن لگا در رہے رات لگا رہے تین دفعہ لگائیں یقین مانے کہ آدھے میں کہتی ہوں پچھتر فیصد بار ختم ہو جائیں گے پچھتر فیصد بار دوبارہ نہیں آئے گا صرف پچیس فیصد وہ بار آئیں گے جو آپ جب آپ میں اتارے تھے تو وہ ٹوٹ گئے اور یقین مانے ہے کہ اگر وہ بار ٹوٹے نہیں نہ ہوں گے تو سو فیصد آپ کا یہ نسخہ کام کر جائے گا سو فیصد جو ان سے ہیں یہ بال واپس نہیں آئیں گے اجازہ دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اگر وہ اس کا پسند آتا ہے تو دعا میں بس یاد کیجئے گا مجھے بھی آپ کی دعاوں بھی ضرورت ہوتے ہیں جیسے آپ کو میری دعاوں بھی ضرورت ہوتے ہیں